میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتھیا کرنا منہیں گلت کہا گیا ہے یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے انس کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورزیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جب آپ دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں بسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بقری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوش نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقویہ آپ کی پائٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں چوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہیں تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میری قربانی دے سکتے آپ اپنے آگ پہ پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آگ پہ پٹی مارتے اور جس طرح کی حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقت ہی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ ادوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے اپنے آخری پیغم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دو دہا کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطقی یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تیہ حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں جانور خانہ اللہ اوڈے کے انہیں وہ ایک الگ بیہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نہیں اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگر اللہ سوال پوچھ سکتے ایک سیسا ہم ہم استعمال کرے ایک سیسا ہم دوستوں میں بات رہے ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نیہ سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائی ہے خلی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنیدبت دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا ہی جاتی ہے تو فضل خرچی ہوتی ہے بنیدبت اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے فائدہ ہے خوب دانسدو کوشتہ بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بیدبت کا آخری سوال ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسہ حرام ہے اسلام آتے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خواہش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانونیں قانونیں کا چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں غستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمیزی کرتا ہے میں کہا کہ میں ہمسہ میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگاؤں گا بھائی میرے چوڑیاں نہیں پینا ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پینا ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمیزی کرتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کر رہی ہیں ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسہ کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے نہیں دوسرے کو تقلیف پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے ہمسہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سنکے پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر پہ بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید باؤ نہ آج تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں میں ایک ہوں آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیش ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے نہیں میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا جو پورے سبھی سنسار کو پورے انیورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمائے اور وقت کا تقاضہ ہے سمائے کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیش ٹیو پہ اس نے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان نہیں کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نہیں چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارم کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنا اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تخلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے